اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فورتی کرٹ آج ہم آپ کے ساتھ مٹن ران روس کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں دوستو ہم جو ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ ریسٹورن سٹائل میں ہوتی ہے کیلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ران لیں گے ران کے اوپر جو ایکسٹر چربی ہے اس کو اتار لیں گے اس طرح ہم ران کو ساف کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیپ کٹ لگائیں گے کٹ جو ہے وہ ہم اس طرح گہرے کٹ لگائیں گے کٹ جو ہے ہم ڈیپ کٹ لگائیں گے جو ہماری نائف ہے وہ ہٹی ٹک جائے اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح ہی کٹ لگائیں گے گہرے کٹ لگائیں گے جی اب دوسری ران کو لیں گے اس کی ساتھ بھی جو ایکسٹر چربی ہے وہ ہم اچھی طرح ساف کر لیں گے جی ران کو ساف کرنے کے بعد ہم دوسری ران کو بھی اسی طرح ہی کٹ لگائیں گے کٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیپ کٹ لگانے ہیں تاکہ جو ہم نے مسالہ لگانا ہے وہ اندر تک جد ہو اس کو بھی ہم دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح ڈیپ کٹ لگائیں گے جی کٹ لگانے کے بعد ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھی طرح گال جائے جی دوسری سائیڈ پہ بھی ہم سرکہ لگائیں گے اور اسی طرح دوسری ران کو بھی ہم اسی طرح ہی سرکہ لگائیں گے جی سرکہ لگانے کے بعد ہم دو سو پچاس گرام ایک ران کو نمک لگائیں گے نمک جو ہے وہ ہم نے دانے دار نمک نہیں لینا نمک جو ہم وہ ہم نے پورڈر نمک لینا ہے نمک جو ہے وہ بھی ہم اس طرح اندر تک نمک لگائیں گے اچھی طرح اس کو ہم ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ جو نمک ہے وہ اندر اچھی طرح جلد ہو جائے نمک لگانے کے بعد ہم مسالہ بناتے ہیں ہم ران کا مسالہ تیار کرنے لگے ہیں اب ہم اس میں آدھا کلو دہین لیں گے سب سے پہلے ہم دو ران کا مسالہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم دو انڈے ڈالیں گے جی دو انڈے ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چار چمچ لال مرچ بڑے چمچ لال مرچ کے آپ نے ایڈ کرنے ہیں ایک بڑا چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے زیرا پاودر ایک چمچ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے ایک چٹکی اجوین کی ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ اس میں گرم سالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ادرک پاودر ون ٹی سپون لسن پاودر اس میں ڈالیں گے اس کے بعد دو چمچ کوکنگ آئل کے ڈالیں گے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد چار چمچ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں تین چمچ املی کا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جی الحمدللہ حمدللہ ہمارا جو مٹر ران کا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ران کی طرف ران پر مسالہ لگاتے ہیں چلیں جی ران لی ران کے اوپر ہم نے دو سو پیاس گرام مسالہ ڈالا اور اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اندر تک اس طرح آپ نے اندر تک ہم اس کو مکس کریں گے جی اب دوسری ران لیتے ہیں دوسری ران کو بھی ہم اسی طرح ہی مسالہ لگائیں گے دو سو پچاس گرام مسالہ جو ہے وہ ہم دونوں ہی سائیڈوں پر لگائیں گے اچھی طرح اسے جذب کریں گے تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے دوسری سائیڈ پر بھی ہم اسی طرح ہی مسالہ لگائیں گے اسے مسالہ جو ہے اسے اچھی طرح اندر تک جذب کریں گے اور ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم بڑا سا دیج کا لیں گے دیج کے میں جلی نمہ سٹینڈ رکھیں گے اور اس میں پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے وہ ہم نے سٹینڈ سے تقریباً تین سے چار نیچے ہی رکھنا ہے اس کے برابر نہیں رکھنا اور ہم اہبار لگا لیں گے جی اچھی طرح اہبار لگانے کے بعد ہم اس میں رکھیں گے اپنی ران جی ران جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ہم ایک ٹیلے میں تقریباً تیس سے پینتیس رانے ہی رکھیں گے آج ہم ایک سو دس ران کو سٹینڈ کر رہے ہیں جس میں ایک سالم بکڑا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گا وہ کس طرح روشٹ ہوا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سب قرائب لازمی کر دیجیا کریں یہ آپ کی محبر ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے ران رکھنے کے بعد ہم اس کو اوپر سے ڈام دیں گے اور تین گھنٹے کے لیے نیچے آگ چلا دیں گے اور تین گھنٹے کے اسے سٹیم کریں گے جی تو دوستو ہمارا جو دیج کا ہے وہ فول ہو چکا ہے اب ہم اسے اوپر سے ڈام دیں گے اور ملتے ہیں تین گھنٹے کے بعد جی تو دوستو تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے اوپن کریں گے آپ سے سٹیم کو واو ماشاءاللہ جی دوستو ہماری جو مطن ران روست ہو چکی ہے وہ بہت ہی نرم اور سوف قسم کی روست ہوئی ہے تھوڑی باپ نکلنے کے بعد ہم اسے ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہاتھ میں پکرتے ہی ٹوٹ جائے جو ہمارے سٹیم کو کھائے انگلیاں ہی چار جائے اور ہم ایک ایک کر کے ران کو باہر نکالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہماری ران نرم ہو چکی ہے اور دوسرے دیجکے میں جو ہم نے سالم بکڑا روست کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نرم ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں تیسرے دیجکے کی طرف ماشاءاللہ یہ ہاتھ میں پکرتے ساتھ ہی ہاتھ میں آ جاتی ہیں کس طرح سٹیم ہو چکی ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی جو ہے وہ ہم صرف ایک منٹ ہی فرائی کریں گے ہم صرف ایک منٹ ہو چکا ہے اب ایک منٹ کے بعد ہم اسے وائن نکال لیں گے یہ جو اوپر کچا مسالہ تھا وہ دیکھتے ہیں فرائی ہو چکا ہے یہاں ہم چار مسالہ لگائیں گے چار مسالہ جو ہے وہ ہم دونوں سائیڈوں پر لگائیں گے چار مسالہ لگانے کے بعد ہم اس میں لیمن یا لیمن جوس لگائیں گے جی تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری مٹر ران جو ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کی ٹیار ہو چکی ہے لپک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی